نمستے پیارے بھائیہ و بہنوں آدرس شکشن سمیتی بار میر کی گنیت کی کقصہ میں آپ سبی کا ہاردک سواگت اہون ابنندن آج ہم کقصہ ترتیہ کی ویشے گنیت کے ادیائے سنکھیاں کے بارے میں جانکاری پرابط کریں گے اس پارٹ کے مادیم سے ہم پانسو تک کی سنکھیاں کی ماترات مک سمجھ کا اگیان کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم پانسو تک کی سنکھیاں کو لکھنا و بولنا بھی سیکھیں گے اس پارٹ کے مادیم سے ہم بھارتی انکھوں سے پریچے بھی کریں گے آپ نے پچھلی کقصہ میں سو تک کی سنکھیاں کو لکھنا و بولنا سیکھا تھا آج ہم اس پارٹ میں پانسو تک کی سنکھیاں کو لکھنا و بولنا سیکھیں گے ہم گٹھر بندل و کھلی ڈنڈیوں کے مادیم سے بھی سنکھیاں کی گنہ کر سکتے ہیں یہ گنہ کس پرکار سے کی جاتی ہیں اس کے بارے میں ہم آگے پڑھتے ہیں دیکھئے یہاں پر تین بندل دے رکھیں اور تین کھلی ڈنڈیاں دے رکھئے ایک بندل میں دس ڈنڈیاں ہوتی ہیں تو تین بندل میں تیس ڈنڈیاں ہو گئی پلس تین کھلی ڈنڈیاں تو تیس پلس تین برابر تہتیس اور آگے سب دو میں تہتیس آگے دیکھئے دو مالا ہے اور پانچ کھلے موتی ہے ایک مالا میں اگر دس موتی ہے تو دو مالا میں کتنے ہو گئے بیس پلس پانچ کھلے موتی تو بیس پلس پانچ برابر پچیس اور آگے سب دم میں بھی دے رکھا ہے پچیس اسی پرکار سے چھے مالہ ہیں کتنی مالہ ہیں چھے ایک مالہ میں دس موتی ہوتے ہیں چھے مالہ میں کتنے ہو گئے ساٹ اور نو کھلی موتی ہے تو ساٹ پلس نو برابر انتر کتنے ہو گئے انتر اور آگے سب دم دے رکھا ہے انتر آگے دیکھئے سات بندل ہے کتنے بندل ہے سات ایک بندل میں دس ڈنڈیاں ہوتی ہے تو سات بندل میں کتنی ڈنڈیاں ہو گئی ستر اور سات کھلی ڈنڈیاں ہیں تو ستر پلس سات برابر ستہتر اور اسے سب دم لکھ دیں گے ستہتر آگے دیکھئے نو مالا ہے ایک مالا میں اگر دس موتی ہوتے ہیں نو مالا کتنے ہو گئے نبے اور کھلے موتی ہے نہیں تو اس کے آگے پلس زیرو تو کھل کتنے ہو گئے نبے اور ہیں آگے سبڑوں میں اس نے ہلرے ڈی دے رکھا ہے نبے آگے دیکھئے ڈالیاں ہیں چھار ڈالیاں ہیں ایک ڈالی میں اگر دس پ Polishャالیس اور چار کھلی پتیاں ہیں توчالیس پلچ چارار بھرک چومالیس اور آگے سبڑوں میں لکھ دیں گے چومالیس آگے دیکھئے تین ڈالیاں ہے ایک ڈالی میں دس پ amo perguntیں تو تین ڈالی میں کتنے پتے ہو گئے تیس اور چار کھلے پتے ہیں تو تیس پلچ چار برابر چونتیس یہ دے رکھا ہے اور آگے اپنے کو سب دوم لے دینا ہے چونتیس آگے دیکھئے اب بتا رہا ہے کہ ایک گھٹر میں کتنی دھنڈیاں ہوتی ہے تین گھٹر میں کتنی دھنڈیاں ہو جائیں گی کون بتائے گا ہاں تین سو دھنڈیاں سباس بہت بڑی ہے اور پھر دو گھٹر میں کتنی دھنڈیاں جائیں گی اگر ایک گھٹر میں سو ہوتی ہے دو گھٹر میں دو سو ہو جائیں گی آگے دیکھئے دو پرسند دے رکھے ہیں وہ آپ کے لیے گھر پہ ہے چال گھٹر میں کتنی دنڈیاں ہوں گی اور پانچ گھٹر میں کتنی دنڈیاں ہوں گی یہ آپ کا آج کا گریہ کا رہا ہے اس سے گھر پہ کرنا ہے اب چلتے ہیں آگے اب دیکھئے جوڑ کر لکھنا ہے گھٹر بھی دے رکھیں اور بندل بھی دے تھوڑhthalحر رکھے ہیں اپنے کو توٹل ہڑھ رکابتا نہیں ہے کتنی ہے ہے اس پورے میں وہ الگ الگ جوڑ کر کے بتانی ہیں تو دیکھ یہ پہلے ایک گھٹھر ہے کیتنا گھٹھ رہے ایک تو آپ نے پہلے جا کی سکھا تھا کہ ایک گھٹھر میں سوٹن ڈنڈیاً ہوتی ہے کتنی ڈنڈیا ہوتی ہے سو پلس تین بنڈل کتنے بنڈل ہے تین بنڈل ہے تین بنڈل ہے ایک بنڈل اپنے کتنا سکھا تھا دس ڈنڈیا ہوتی ہے تو تین بندل میں کتنیا ہوگئی تیس اور کھلی دنڈیا کتنی ہے چار تو سو پلس تیس پلس چار برابر سو پلس چوتیس برابر ایک سو چوتیس اور نیچے سب دو میں بھی لگ دیا ایک سو چوتیس اسی پرکار سے آگے چلتے ہیں تو دو گھٹر ہے اب ایک گھٹر میں اپنے اب بھی سیکھا تھا کہ سو دنڈیا ہوتی ہے تو دو گھٹر میں کتنی دنڈیا ہوگی دو سو ٹھیک ہے آگے چار بندل ہے کتنے مندل ہے چار اگر ایک بندل میں اپنے اب بھی سیکھا تھا کہ دس ڈنڈیاں ہوتی ہیں تو چار بندل میں کتنی ہو جائیں گی چالیس کتنی ہو جائیں گی چالیس اور چھے کھلی ڈنڈیاں ہیں تو دو سو پلس چالیس پلس چھے برابر دو سو پلس چھین آلیس چالیس اور چھے کو جوڑا تو کتنے آگے چھین آلیس اور اب یہ کل ہو گیا دو سو چھین آلیس آگے اپن سب دم میں بھی لگ دیں گی دو سو چھین آلیس اسی پرکارس دیکھیں آگے چار گٹھر ہے کتنے گٹھر ہے چار گٹھر ہے پانچ بندل ہے اور تین کھلی ڈنڈیاں ہیں تو چار گٹھر مطلب یہ گٹھر میں سو تو چار گٹھر میں چار سو پانچ بدل میں پچاس اور تین کھلی ڈنڈی تو چار سو پلس پچاس پلس تین چار سو پلس ترے پن ترے پن کس برکار سے آیا پچاس پلس تین کو جوڑنے سے آگے دیکھیں گے ہم چار سو ترے پن اور آگے سب دوں میں بھی دے رکھا چار سو ترے پن اسی برکار کے چوتھا اور پانچ آپ کو گھر پہ کرنا ہے آج کا یہ آپ کا گھرے کارے ہیں باگے چلتے ہیں آگے چھے سات اور نو دس یہ بھی آپ کو گھرے کارے کی روپ میں گھر پہ کرنے ہیں ایک آٹھو آپند کر لیتے ہیں آٹھو کس برکار سے ہے اب تین گھٹر ہے اور سات کھلی ڈنڈیا ہے بندل اس میں ہے نہیں تو آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے تین گھٹر ہے تو ایک گھٹر میں اگر سو ہوگے تو تین گھٹر میں کتنے ہو جائیں گے تین سو اور بندل ہے بندل کو چھوڑ دو سات کھلی ڈنڈیا ہے تو سات تین سو پلس سات برابر تین سو سات اور اسے سب دوں میں لکھ دیں گے تین سو سات اس کے آگے اپنا اور چلتے ہیں تو چلو یہیں پر ہی اپنا آج کا یہ ٹوپی ختم ہوا اس کے آگے والاپن پرکرن کل اس کے بارے میں جانکاری پرابط کریں گے دھنیا بات